موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین علم کی دنیا کے سیگمنٹ کامیابی کی دنیا میں خوش آمدید کامیابی کی دنیا میں ہم آپ سے متعرف کرواتے ہیں ایسی کامیاب شخصیات کو جو ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہیں اور ان کا سفر جو ہوتا ہے کامیابی کا اس حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں تاکہ اس سے آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو اور آپ بھی کامیابی کی جانب اپنا سفر جو ہے وہ اس کا آغاز کر سکے اور جاری رکھ سکے آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ایک مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کاروان علم فانڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو گزوشتہ تقریباً 18 سال سے طلبہ کو سکولرشپ دے رہا ہے ایسے طلبہ جو میاری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کی جو مارکس ہیں وہ اگر ہیں تو کسی ایسی فیملی سے جہاں سے ان کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا ان کے پاس اخراجات نہیں ہوتے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں تو ایسے طلبہ کو یہ ادارہ سکولرشپ دیتا ہے اور انہیں ان کی سکول لائف سے لے کر ان کی یونسٹی لائف تک مستفید کرتا ہے ہم ان سے جانے گے آج تک ان سے کتنے طلبہ جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں سکولرشپ لے چکے ہیں اور یہ ادارہ کب سے اب تک کتنا انس نے پرفارم کیا اور کیا ریزلٹ رہے آج اس ادارے کے اگزیکٹیو ڈیریکٹر جناب خالد شاہد صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں بہت شکریہ نوید آپ کا علم کی دنیا کا آپ مجھے بتائیے گا کہ کاروانی علم فانڈیشن کا قیام کب ہوا اور کیسے ہوا کاروانی علم فانڈیشن کا جو آئیڈیا تھا وہ شروع تھا کہ دوہزار دو میں ماناما اردو ڈائجس کے پلیٹ فارم پر ہم نے جو پوزیشن ہولڈر بچے تھے اس وقت میٹرک میں ان کے عزاز میں ایک تقریب رکھی تھی اور وہاں مختلف جو تعلیمی بورڈ ہیں پنجاب کے آٹھ تعلیمی بورڈ کے سٹورنٹس تھے تو کچھ جو پوزیشن ہولڈر تھے انہوں نے اپنے حالات بتائے جو بہت ہی مشکلات سے دوچار تھے اس کے باوجود انہوں نے بورڈ میں پوزیشن لی تو ہم نے ایک تو ان کے سٹوری کی ان کی یعنی عزم کی کامیابی کی سٹوری کی تو دوسرا جب اس تقریب کا حوال چھپا تو پورے ملک سے دنیا بھر سے بلکہ ہمیں اردودان طبقے سے جو پاکستانی ہیں سراہا گیا اور کہا گیا ان کے بھی کچھ کریں اگلے مرلے پہ ہم نے سوچا کہ چلیں کوئی ابتدا کرتے ہیں تو غیر رسمی دور پہ ہم نے دو چار بچوں کو سکولشپ دینا شروع کی جو پوزیشن ہولڈر تھے دو ہزار دو کے میٹر کے امتحانات کے پھر دوزا تین تک جب ہم اگلے کوئی ہمیں چار پانچ شمہ ملے تو ہم نے بقیدہ پلین کر لیا کہ ایک انڈیپینڈنڈ ادارہ اس ملک میں ہونا چاہیے جو کہ باصلاحیت سٹوڈنٹس جن کے بہت اچھے نمبر ہیں یا نوجوان جو مختلف شعبوں میں بہت اچھا کوئی پوزیٹیو کام کرتے ہیں تو ان کو سراہا جائیں انہیں عزاز دیا جائیں وارز دیا جائیں ان کی ان صلاحیتوں کو جو ہے اکنالیج کیا جائیں اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں وہ بچے جو عالی نمبر لے کر سرکاری یونیورسٹیز میں میڈیکل کالج میں انجین یونیورسٹیز میں داخل ہو گئے تو وہ صرف پیسے کی وجہ سے ان کا تعلیمی سفر نہ رکھے تو پھر ہم نے یہ دوہزار تین میں بقاعدہ اس کو ایک انڈیپینڈنڈ انجیو کے طور پر رجسٹر کروایا صحیح بہترین ایک اچھا انیشیئیٹیو آپ نے لیا کاروانے فانڈیشن کے مالے سے آپ نے بتا دیا یہ کیا ہے اور یہ کیسے طلبہ کو سٹوڈنٹس کو مستفید کر رہی ہے آپ کا میں نے جب سفر جاننے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں اور صحافی ہیں ایک اچھا نام تھا آپ کا لیکن آپ نے اس طرف کیسے سفر شروع کیا اور ٹویسٹ کیسے لیا نوید اردوڈائجس میں سیسٹرن ایڈیٹر تھا اس سے پہلے بھی پاکستان کے نامور بڑے اخبارات میں کام کر چکا تھا ریڈیو بھی کر چکا تھا ریڈیو پہ لکھ بھی چکا تھا بول بھی چکا تھا اور حتی کہ کاروانی علم فانڈیشن بننے کے بعد ٹی وی کے لیے بھی کام کیا لیکن سچی بات یہ کہ کیونکہ یہ میرے بنایا تھا یہ دارہ میرے ہاتھوں بنا اس کا نام میں نے فانڈنگ میمبرز اس کی سارا اس کا دستور اس کے معاملہ تو پہلا اس کا جو افسر یا پہلا اس کا جو سب سے چھوٹے درجے کا ملازم یا سب سے اونچے والا وہ میں کھیلا ہی تھا پھر آہستہ بڑھتا گیا سٹاف آتا گیا مجھے ملتا گیا تو یہ میرا اپنا ایک لگایا ہوا پودا ہے ڈاکٹر اجاز حسن کرشی صاحب کے ساتھ مل کے ان کی رہنمائی میں ان کے زیرے سرپرستی لگایا تھا تو بس پھر وہ صحافتی کریئر پیچھے رہ گیا اور جب آپ یہ اللہ کا ایک ایسا فضل ہے نوید کہ آپ آپ ایک نیڈی بریلینٹ سٹوڈنٹس کی مدد کرتے ہیں دکھی والدین کے کام آتے ہیں اس کام کے لئے چنا جاتا لوگوں کو اور آپ اس شرح کے لوگوں میں شاید میرے اللہ کا کرم ہے میں تو آج جسا بندہ ہوں اور اپنی یہ ذمہ داری یہ ڈیوٹی صحیح نبال لوں تو میرا خیال ہے یہی بڑی بات ہے تو پھر وہ صحافتی کریئر کو اویسلی میں نے پیچھے چھوڑ دیا اور فل فلیج اسی کو یہ جو فروغ علم ہے یا نوجوانوں کی مدد ہے اس کے لئے مطلب ہے کاروان نے علم فانڈیشن کی یا آپ نے جب پہلی تقریب کروائی لوگوں کا رد عمل دیکھا کیسا آپ کو ریسپونس آگے سمجھلا تھا بڑا بڑا وہ امان افروز یادیں ہیں وہ نویت کے لوگ رو رہے تھے سامنے بیٹھے کہ لاہور بھوڑ میں جس بچے نے پوزیشن لی تھی وہ دھرمے والا کا تھا دپالپور کے ساتھ گاؤں کا اور وہ ٹاپ کرنے کے باوجود ہماری تقریب میں آیا تو اس کے پاس کرایا نہیں تھا لاہور آنے کا تو اس نے ایک ٹرالی میں مٹیڈ ہوئی اور وہ اس کو پیسے ملے تھے ڈیرھ سر ورمزدوری تو وہ اس سے یہ لاہور آیا تھا صحیح کروانہ ہلی فونڈیشن سے آپ جن طلبہ کو سکولرشپ دیتے ہیں وظائف جاری کرتے ہیں ان کا میار کے آپ جانچتے ہیں اچھا ہم نے جو اصول اکھا ہے وہ یہ کہ ایک ہے نیڈ بیٹسکولرشپ ایک ہے ان کی سلائٹوں میں ہم نے کہا نیڈی بٹ بریلینٹ یعنی وہ بچے جو میٹرک کے امتحان میں کیونکہ میٹرک میٹرک کے امتحان میں کم از کم پیجتر فیصد نمبر لیں اور اس کے بعد انہیں ایف سی میں یا اگلے مدارج میں مالی مشکلات کا اگر سامنا ہو تو ہم ان کو سکولرشپ دیتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ آپ کون کون سے سبجیکٹ یا ڈپارٹمنٹ میں سکولرشپ جو ہوا اوفر کرتے ہیں اچھا نوید سکولرشپ دینے کے سلسلے میں بھی ہم نے خود کو باورنی کیا ہم ہر اس تعلیم کے لیے سکولرشپ دیتے ہیں جو با مقصد ہو اور بچوں کو برسے روزگار یا اپنا کروار کرنے کے قابل بنا سکے جوب کے قابل کر سکے تو اس میں سارے شعبیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سوشل سائنسیز میں بھی دیتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اور میڈیکل کے جتنے شعبیں ڈی وی ایم ہے ڈاکٹر بیڈی ایس ہے ڈاکٹر آو ویڈنری سائنسیز ڈی وی ایم ہے اس کے جتنی چھ سات ڈی سپلنز ہیں ان سم میں جس میں گریجویشن ہو رہی ہے دے رہے ہیں انجیننگ کی سارے انجیننگ کی دے رہے ہیں اور تقریب کتنے کلوبہ کو دے چکے آج ہی میں آپ کے پہلے اس حوال کا ذکر کر دوں کومیرس کے ہے مینجمنٹ کے اور سوشل سائنسیز کے بچوں کو بھی سکولیشپ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں ہمارے معاشرے کو ڈاکٹرز بھی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ استاد بھی چاہیے وکیل بھی چاہیے سوشل ورکر بھی چاہیے اور کلرکس بھی چاہیے مکتف جو مینجمنٹ کے کام کرنے والے ہیں ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے آپ مجھے کلیر کرتے چاہیے صحافی بھی چاہیے اور دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا کہ اب تک سکولرشپس کا نمبر سکولرشپس جو سٹوڈنٹس ہمارے وہ سات ہزار اکسو دو ہے آج جب میں آپ کو انٹرویو دیا اور اس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں یتیم بھی ہیں اور خصوصی سٹوڈنٹس بھی ہیں سی آپ مجھے کلیر کیجئے گا کہ آپ جو یہ سکولرشپ دیتے ہیں صرف انہی دگریز کو دیتے ہیں یعنی کوئی تیکنیکل جو سٹوڈنٹس سکل حاصل کرتے ہیں جیسے دیفرنٹ طرح کہ آج کار سکلز کے کورسز بھی بھی کروا جا رہے ہیں کیا ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں ہم ترجیب نیادوں پر ڈپلومہ ان اسوسیئٹ انجیننگ جو میٹرک کے بعد تین سالہ فسی کی کلنٹ ہے وہ تو ہم ترجیب نیادوں بھی سکولرشپس دیتے ہیں کہ سٹوڈنٹ میٹرک کے بعد گریب کرو کہ بچے تین سال کا جب وہ ڈپلومہ کرتے ہیں تو انہیں انجینرنگ ڈگری کرنے والے گریجویشن کرنے والے مقابل میں جلدی جوب مل جاتی تو ہم تو پھر بہت جوب تو ہم ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں بہترین آپ کو سکولرشپ کے لئے اتیات کہاں سے آتی ہیں دیکھیں نویس صاحب اتیات جو ہے وہ ہم پاکستانیوں کو جو ہے اپروش کرتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کے قوم کے بچے ہیں ایک وہ بچے جو بریلینٹ ہیں جنہوں نے میٹرک میں اپسی میں اپنی قابلیت ظاہر کی وہ بنجینی کالیج کسی اور یونیورسٹی میں میڈیکل کالیج تک پہنچے ٹھیک ہے لاکھوں بچوں میں سے اپنا میرڈ بنایا میرڈ پر داخل ہم پرائیویٹ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو نہیں نہ دیتے ہم تو دیتے ہیں میرڈ پر جو پورا ہوتے ہیں میرڈ پر جو سرکاری تعلیمی داروں میں داخل ہوتے ہیں پرائیویٹ میں بھی بچے جاتے ہیں جن کے مارکس اچھی ہوتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ پلاس بھی ہوتے ہیں ہاں وہ تو جہش بات ہے سیٹے ہیں بچے بہت لائک ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکاری کالیج میں کیونکہ وہ اس کے پیرنٹس کے پاس تو ان کے پیسے بھی نہیں ہوتے سرکاری میں جاتے ہیں سال کا جو لاکھ ستر زار اسی زار سوالہ خرچہ وہ بھی نہیں ہوتا غریب کے پاس تو تو ہم پھر ان بچوں کو سکولیشپس دیتے ہیں تمہار پاکستانیوں کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو میں اہلہ تعلیم دلوا رہے ہیں تو قوم کے بچے بھی آپ ہی کی ہیں تو آپ ایک دو چار بچوں کا خرچہ دیں تاکہ یہ جو ہمارے قوم کے بچے ہیں جو پاکستان کا ٹیلنٹ ہے یہ ظاہر نہ ہو بلکل میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا جب عمران خان جو کہ موجودہ وزیراعظم ہے انہوں نے ہسپیٹل کا آغاز کیا اور اس کے لئے انہیں فنڈ چاہیے تھے انہیں تقریباً کوئی فورٹی ملین ڈالر چاہیے تھا تو ان کے پاس اتنا فنڈ نہیں تھا وہ پھر لوگوں کے پاس گئے اگر لوگوں نے کسی نے اگر خواتین ہے تو اپنے جو زیور پہناوا تھا وہ اتار کے دیئے دینے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال ہے ہماری جو قوم ہے یہ پاکستانی جو ہیں بہت آگے ہیں اور دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں بلکل ایسی تو مجھے بتائیے گا کہ سکولرشپ آپ دیتے ہیں تو میں آپ سے جانا ہوں سکولرشپ دینا ضروری کیوں ہے کہ طلبہ جوب بھی تو کر سکتے ہیں کہ ساتھ جوب کریں اور اس کے بعد اپنی تعلیم مکمل کریں یہ اچھا ہے نہیں یہ والے سٹوڈنٹ کہیں نہ کہیں کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن سارے سٹوڈنٹ کوئی جوب یا ٹویشن نہیں بھی کر پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے یونیویسٹیاں یا میڈیکل کالیج یا انسٹویشن شہر سے دور بھی ہیں یہ ایسے ایریا میں کہ وہاں سے بچے کو نوکری کے لیے آنا مشکل ہے پھر ہم دیتے ہیں اب دیکھیں میڈیکل کی لائنیں دیکھیں ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہے بی ڈی ایس ہے ڈاکٹر آف ویڈنری سائنسیز ہے ڈاکٹر آف فیزیو تہرپی ہے ڈاکٹر آف فارمیسی ہے اس کے بعد بیچلرز پروگرام ہے مختلف یہ جو میڈیکل کی سب لائنز ہیں جو یہ ان کی ایڈوکیشن اتنی کو ٹف ہوتی ہے کیونکہ بچے پہلی بات ہے ان کی کلاسز بھی لیٹ آرز تک چلتی رہتی ہیں ایوننگ تک چلتی رہتی ہیں پھر ایم بی بی ایس والے یا جو ڈاکٹر ہیں ان کی تو تھرڈی ایر کے بعد وہ وارز بھی شروع ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی وہ چار پانچ گھنٹے کے لیے کہیں جائیں کسی ہوتل پر کسی پر جوب کریں ممکن نہیں ہوتا تو لہٰذا ہم وہ بچے جو ایک انجین ایونیورسٹی میں پہنچ گئے ہیں کوم سٹ پہ پہنچ گئے ہیں یویٹی میں پہنچ گئے ہیں اگر ان کو ہم چند سال کے لیے تین سال چار سال کے لیے اگر ہم انہیں یکسو کر دیں پیس و مائنڈ دیکھ کر دیں تو وہ وہ آپ کا ساسہ ہے کہ وہ اچھے نمبر لے گا وہی وقت وہ اپنا سیکھنے میں پڑھنے میں لگائے گا اور میں آپ کو مزیداری بات بتا ہوں اسی لیے ہم سٹوڈنٹ کو ہر سٹوڈنٹ کی انڈویجول ضرورت کا جائزہ لیتے ہیں اس کو سکولرشپ دیتے ہیں بلکہ جن کے بوڑے والدین ہیں ضعیف والدین ہیں ہم ان کو بھی مدد کرتے ہیں پیترین میں یہ آگے مزید بھی اس بارے میں جانوں گا آپ سے پہلے مجھے یہ ایک بات بتائیے گا کہ جو بچے آپ سے تقریبا سات ہزار سے زائد اب تک طالب علم تعلیم سکولرشپ سم دے چکے ہیں سکولرشپ لے چکے ہیں اور تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور پروفیشنل لائف میں انٹر ہو چکے ہیں اور اپنی لائف کو کامیاب بنا چکے ہیں زندگی میں کامیاب زندگی گزار رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا فور لوگ بھی آپ کو بیک پر سپورٹ کرتے ہیں بیک پر بیک کرتے ہیں بہت سارے بچے ہیں جو زندگی کے میدان میں آگے نکل گئے کچھ زاری بات ہے مشکلیں اور ہیں لگ جاتے ہیں تو بلکل ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ دوبارہ دونر باندر 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 سادارے کے آپ وہ دونر باندر باندر ہے جی میں آپ سے آخر پر دو سوال کروں گا آپ دونوں کے جواب بیل ترتیب دے دی جیے گا ایک تو اگر کوئی دونیشن دینا چاہے آپ کو تو اس کا کیا میار ہے کہ وہ آپ سے کیسے راپتہ کرے اور دوسرا آپ ہمارے جو نوجوان ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جی نوید دونیشن دینا تو بڑا سان ہے جی کاروانے علم فانڈیشن آپ گوگل کریں تو ہماری ویب سائید ہمارے کانٹیک نمبر مل جائیں گے اس کے علاوہ میں یہاں آپ کے ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ آن لائن ہمیں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو میزان بینک کا ہمارا کاؤنڈ نمبر ہے جو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو میں سلائیڈ میں دکھا دیا جائے اس کے علاوہ ہمارا کانٹیک نمبر ہے 0300 110 3030 اس پر کال کر لیں تو ہم آپ کو رہنمائی بھی دے دیں گے کہ آپ آن لائن کس طرح ڈونیشن دے سکتے ہیں آپ چیک کس طرح بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے گھر سے بھی ہمارا نمائندہ عطیہ وصول کرنے آ جائے گا اور آخری بات جو آپ کا سوال تھا نوید کے نوجوانوں کے لئے پیغام نوجوانوں کے لئے دیکھیں ایک تو میں کاروانی علم فانڈیشن ہی کے حوالے سے پیغام دوں گا کہ ہم نے یہ جو ہزاروں سکولرشپس دی ہیں یہ سارے وہ نوجوان تھے جو مجبور تھے کئی نہ کئی معذور تھے کوئی نہ کوئی انہیں کی راہ میں مشکلات تھیں لیکن انہوں نے ایز سٹوڈنٹ تھے تو اس کام کو سٹوڈنٹ لائف میں انتہائی توجہ دی محنت کی ایکسل کیا نمبر اتنے اچھے لئے کہ میرٹ پہ داخلہ ہوا اور پھر اگر فی نہیں ہے تو کاروانے علم جیسے ادارے اللہ تعالی نے موجود کیے ہوئے وہ مدد کر دیتے ہیں تو میں نوجوانوں کو صرف یہ کہوں گا کہ اگر وہ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مشکلات کوئی بڑی چیز نہیں اصل بات ہے آپ کا عظم کتنا ہے اور عظم کے بعد آپ محنت کتنی کرتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اپنے اچھے نمبر لینے کے لئے اچھی جگہ داخلہ لینے کے لئے آپ نے محنت کیسے کی ہے اور اگر آپ جوب میں ہیں تو آپ نے اپنی جوب کو اپنی سیلی کو بڑھانے کے لئے کتنی توجہ دی ہے کہ آپ کتنا ہندہ کام کریں آپ سے آپ کے ارگنیزیشن آپ کے باس کتنا خوش ہیں اور اگر آپ کارو بار کر رہے ہیں تو آپ کتنی آنیسٹی سے کتنی محنت سے کتنی امانداری سے وہ کام کر رہے ہیں تو یہی میرا پیغام ہے بہت شکریہ خالد صاحب ہماری طرح سے دعائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو جندگی میں ایک روشنیاں پیلانے کا روشنیاں کرنے کا جو ایک سفر آپ نے شروع کیا ہوا ہے یہ تاکہ آمد ایسے ہی جاری رہے اور لوگوں کے زندگیوں کو روشن کرتا رہے کامیاب کرتا رہے ناظرین ہم یہاں پر خالدی سیار صوفی صاحب سے اجازت لیں گے اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں آخر پر آپ اگر کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کو آپ کی فیملی سپورٹ نہیں کر سکتی تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایسی سٹیج پر ہیں کہ آپ ان کو فنڈ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور دیئے یہ نمبر پر بھی رابطہ کریں اور دوسروں کی زندگیاں میں بھی جو روشنیاں ہیں وہ جلانے کا جو سفر ہے وہ آپ بھی ایک ایسا عظم کریں اور یہ سفر ضرور شروع کریں کیونکہ اگر آپ خود اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ پر بھی کرز ہے کہ کسی اور کی لائف کو بھی بیٹر کریں فیلال ہمیں دیجئے اجازت کسی نئی اپیسوڈ میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ حضر ہوں گے الحافظ